بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹنز کے ساتھ میں ہوں تیسی یوسف نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم اور تازہ ترین خبروں پر رام گھڑ کسپا نوشا کی رہائشی کائنات زہرہ نے پریس کلپ ساہی وال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر چند پیر ولد افصل شاہ جس کے خلاف گزشتہ دنوں خبریں شائع ہوئی تھی اس کے خلاف تھانوں میں منشیات کے لا تعداد مقدمات درچ ہیں وہ مجھے جبرن منشیات کے دھندے پر لگانا چاہتا ہے اور مسلسل قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے پولیس کو درخواست دینے کے باوجود بھی مجھے تحفظ نہیں مل رہا اگر مجھے یا میرے بچوں کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار متعلقہ تھانے کی پولیس ہوگی کیونکہ تھانے میں درخواست دینے کے باوجود میری سنوائی نہیں ہوئی متاثرہ خاتون نے وزیراعلا پنجاب رپیو ساہیوال اور ڈی پیو ساہیوال سے اپیل کی ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو تحفظ فرام کیا جائے اور میرے ریکارڈ یافتہ منشیات فروش شوہر کے خلاف قانونی کاربائی کی جائے بٹائی آباد میں قائم پبلک ہلتھ کی جانب سے لگائے گئے میچھے پانی کی ٹینکی پر باعثر افراد کی قبضے کی نشاندہ ہی کرنے پر شاہد قرائی پر باعثر افراد نے تشدد کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے خلاف جماعت اسلامی محمد حامد امین سمرو پی ٹی آئی کے رہنماں افضل تنولی نے ایون ٹی وی کے رپورٹر نبی بخش خاص خیلیس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی ٹینکی پبلک ہلتھ کی ملکیت ہے مگر یہاں پر کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہر ماہ دو سو سے تین سو روپے فی گھر سے پانی کی مد میں لیے جا رہے ہیں پوئی ٹینکی پر حکمران جماعت کے رہنماں کا قبضہ ہے دوسری جانے پاکستان پیپل پارٹی کے رہنماں اے ڈی سمرو نے کہا کہ میرے اوپر لگائے گئے الزام سرہ سر بے بنیاد ہیں پانی عوام کا ہے اور ہم پری آف کاسٹ گھروں میں مہیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ سیاسی مخالفین شکست سے خوف زدہ ہو کر ان پر الزامات لگا رہے ہیں ساتھ عوام کی سپورٹ ہے انشاءاللہ جیت کر عوام کی خدمت کریں گے شاید ہمارے سماجی کارکن بھی ہیں اور میڈیا کے بھی ہیں ان پر تشدد کیا گیا ہے جب عوام کی شکایت ملی تو یہ لوگ جو ہے آئیں ان کی کورنگ کی تو ان کو چہرہ دکھایا آئینہ دکھایا تو یہ برا مان گئے اصل میں یہاں پر پبلک ہیلتھ کی ٹینکی ہے یہاں پر جو ہے پانی ان کو فرام کرنا ہے اس پر اگریمنٹ میں لکھائے ہفتے میں ان کو پانی فرام کرنا ہے ہر ہفتے پر ہر ہفتے کی جگہ پہ مہینے گزر جاتے ہیں پانی یہاں پہ فرام نہیں ہوتا یہاں سے پائپ جاتے ہیں اور ٹینکیاں بھرتے ہیں ہزار روپے پر ٹینکی بھر کے دیتے ہیں لوگوں کے کنیکشن یہاں تک آئے میں ہے تو یہاں ہی سے ڈیریک لائن میں پانی نہیں دے رہے اس کے بعد بھی مہینہ ڈیڑھ گزر جاتا ہے پھر پانی دیتے ہیں پھر پانی کے بعد ان کی کیبل کی پرچی ہے واٹر پورٹ کی کوئی پرچی نہیں ہے نہ پبلک ہیلتھ کی پرچی ہے کیبل کی پرچی پہ دو سو روپے لکھ کے بھی نہیں دیتے تین سو چار سو ہزار روپے تک کیا یہ بھتہ وصول کر رہے ہیں ویلپیر کی جو ٹینکی ہے اس کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہے پانی کا یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ٹائم سے چل رہا ہے سلسلہ اور اس کو سمالا جا رہا ہے اس کے اندر پیسے بھی لیے جاتے ہیں کنیکشن کے وقت کنیکشن کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں جیسا کہ ہمیں اس کا معلوم چلا ہے کہ یہاں پر جو اس کو پانی یہاں سے پروائیڈ کرنا ہے ہیلتھ والوں کی طرف سے پبلک ہیلتھ والوں کی طرف سے وہ فری آف کورس پانی پروائیڈ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہو رہا پیسے لیے جا رہے ہیں منتلی پانی آتا ہے پہلے جلدی آتا تھا اب سوہ مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے مرونے منت ہے کوئی قبضہ وفضہ نہیں ہے صرف الیکشن مہم چل رہا ہے اس الیکشن کے ایشو کے لیے ہمارے مخالفین نے اٹھائیس آگست کو الیکشن ہے یہ ہمارے جتنے بھی آئے ہیں یہ مخالفین ہیں ان کو کوئی ووٹ ووٹ نہیں ملنے والا یہ پاکستان پیپلس پارٹی کا علاقہ ہے ہم عوام کی خدمت پر یقین لگتے ہیں عوامین مائند اور یہ خود صاحب محصول جو ہے اس سے پوچھو کہ کبھی اگر اس کا گھر ہے وہاں پہ پیسے دیتا ہے اگر ہے کہ پرچی دکھا دے میں اس کو آپ کے توسک سے آج بتانا چاہتا ہوں اگر وہ پیسے دیتا ہے تو اگر دکھا دے آپ کے سامنے ابھی کھڑا ہوں ابھی سامنا کر دیں پرچی یہ لے کے آجے اپنی گھر کی مجھے دکھا دے گئے یہ پیسے دیتا ہے ہم تو فریق عوام کی خدمت کرتے ہیں ظلہ جیکباباد اور گردو نواب میں بارش کے باعث گاؤں اللہ دونوں میں سیلاب کی صورتحال اہلِ علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا بارش کے باعث کئی جگہیں ٹوٹ گئیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ مسلسل بارش کے باعث ہمارے گھر ٹوٹ گئے ہیں اور ہمارا فصل بارش کے پانی میں ڈوب کر برباد ہو گیا متاثرین نے کہا کہ ڈی سی جیکباباد سے رابطہ کیا انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہم تین دن سے بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انتظامیاں کی جانب سے کوئی سہولت فرام نہیں کی گئے متاثرین کی آلہ حکام سے مدد کی اپیر بھیریہ روڈ میں مونسون کی بارشوں کی وجہ سیلاب کی صورتحال مختلف دہاتوں کے علاقہ مکینوں نے بھیریہ روڈ میں پناہ لے لی لیکن حکومت کی جانب سے متاثرین کیلئے کوئی مدد نہیں کی گئے مختلف دہاتوں میں کئی گھر سیلاب کے نظر ہو گئے متاثرین کا کہنا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے بھوک کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں متاثرین کی سندھ حکومت سے مدد کی اپیر حیدر آباد میں وزیر آلہ حسین سید مراد علی شاہ کی ستارت میں شہباز بیلڈنگ میں اجلاس اجلاس میں صوبائے وزراث سید ناصر شاہ شجیل میمن مشیر رسول بخش چانڈیو کمیشنر حیدر آباد ڈی آئی جی ایس ایس پی ہیدر آباد ڈی جی پی ڈی ایم اے سلمان شاہ ایس ڈی اے ایچ ایم سی کے افسران شریک اجلاس میں ایم کی ایم کی ایم پی ایز راشد خلجی اور ناصر قریشی بھی شریک ہوئے اس موقع پر وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ موسلہ دھار بارشوں کے باعث صوبہ بھر میں لوگ پریشان ہیں عوام کی پریشانی میں سندھ حکومت ان کے ساتھ ہے میں ہیدر آباد ڈی ویژن کے زیادہ تر ازلا کا دورہ کر کے متاثرین سے ملا ہوں ہماری کوشش ہے کہ متاثرین کو جلد ریلیف دیں ڈی سی ہیدر آباد نے بریفنگ دیتو یہ کہا کہ پندرہ اگست سے انیس اگست تک دو سو چھ آسی اشاریہ سات پانچ ایم ایم میں بارش ہوئی ہے بارش کے باعث چار افراد جانبہاک ہوئے اور آٹھ زخمی ہوئے ایک سو تین مکانات متاثر ہوئے اور پندرہ گھر مکمل طور پر گر گئے ابھی تک تالکہ کاسم آباد کے چار محلوں میں پانی کھڑا ہے وزیر آلہ سندھ کی انتظامیہ کو متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت ہماری کوشش ہوگی کہ ادلے دس سے پندرہ دنوں میں یہ ڈسپرس ہوگئے لوگوں کو پہنچ جائے یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ان کا ڈیٹا پیس موجود ہے اس میں کسی یومن انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہوتی جو ان کے اپنے ڈیٹا پیس موجود ہیں اس کے ذریعے وہ خود ہی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نمبر بھی دیں گے اس نمبر پہ آپ میسج کر کے دیکھ سکتے کہ آپ الیجبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے ادائیت کی ہے میں جہاں بھی گیا ہوں اور یہاں ادرباد میں بھی کی ہے کہ جو لوگ اس پر بیگر ہوئے ہیں ان کے مکانات کو نقصان ہوا ہے جہاں پہ اتنا پانی کھڑا ہے کہ وہ ادھر رہ نہیں سکتی اور وہ نکل آئیں سنس کو ریلیف دینا ان کا خیال رکھنا حکومت کا کام ہے اور انشاءاللہ اللہ حکومت کرے گی ہیلتھ منسٹر ازرا فضل پیچے ہو کہ زلہ شہید بن ازیر آباد کا دورہ بارے سے متاثر ہونے والے علاقوں کے بارے میں معلومات لی اس موقع پر انہوں نے ڈی سی آمر حسین کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں جو نقصان ہوا ہے ان کی فہرست بنائیں انہوں نے متاثرین کو یقین دہانی کرائیں کہ حکومت متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کرے گی رپورٹ کر رہے ہیں نواب شاہ سے بیورو چیف اے ون ٹی وی فیاض حسین زرداری بلکل نواب شاہ ہیلتھ منسٹر ازرا فضل پیچے ہو نے زلہ شہید بن ازیر آباد پہنچ کر نواب شاہ و دیگر ایلائکوں میں بارے سے ہونے والی تباہ کریوں کے بارے میں معلومات لی نئی بیماریوں نے جنم لے لیا ہے ہمیں اس وقت ٹینٹ مچھر دانے اور گھروں میں مچھر مار اسپری کرا کے دیا جائے اور ہمارے گھروں میں رکھی خاد خوراک بھی حالیہ بارشوں میں بے گئی ہے ہمیں خوراک موہا کی جائے اور سمنالوں کی فلفور صفائی کرا کے ہمارے گھروں اور فصلوں سے پانی نکلا جائے تاکہ ہماری کپاس کے فصل تو مکمل تباہ ہو چکے لیکن ہم گندم کی فصل کے لیے زمین تیار کر سکیں اس موقع پر ہیلتھ منسٹر آزرا فضل پیچو نے ڈی سی آمیر رسن پاور کو ادایت دیتے ہوئے کہا کہ یہاں فصلوں اور گھروں کا کافی نقصان ہوا ہے اب متاثرین کی فرصت بنائے ہم متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے جی ہجرہ شاہ مکیم جھلیانہ روڈ صدر خانکے کے قریب موٹر سائیکل سوار کو حادثہ نتیجے میں موٹر سائیکل سوار منیر احمد قلیہ کی بائیں ٹانگ ٹوٹ گئے حادثہ کتے کے ٹکرانے کی وجہ سے پیش آیا اطلاع ملنے پر ون ون ٹو ٹو کی ریسکیو ٹیم نے موقع پہ پہ پہنچ کر مضروب کو ڈی ایچ کیو اکارہ منتقل کر دیا دادو میں مسلسل بارشوں نے تباہی مچا دی کئے کچھے مکانات گر گئے غریب اور مسکین دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان سندھ حکومت کی طرف سے متاثرین کو پچیس ہزار اور راشن دینے کا اعلان مگر ابھی تک متاثرین کو کچھ نہیں ملا رپورٹ کر رہے ہیں دادو سے نمائندہ ایون ٹی وی اسخر خان ملا جی میں موجود ہوں ابھی دادو سٹی میں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا ہے تو یہاں دادو شہر میں بارش پڑی ہے تو بارش کی وجہ سے سارے لوگ پانی سے بھر گئی میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو میرا اچھا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہماری چھتیں گر رہی ہیں یہ جو دیوارے ہیں وہ اب گر گئی ہیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میرا جو شہر ہے وہ بھی مر گیا تین چار بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہاں وہاں سب مانگ مانگ کر کھاتی ہوں کوئی بھی پوچھنے نہیں آتا نہیں کوئی مدد کرتا ہے کہاں جائیں کیا کرے کس سے مانگ رہے آپ کا گھر گیا ہے ہاں کہاں پر ہے آپ کا گھر ہمارے گھر یہاں مطالبہ کیا چھت گئی ہے جو دیوار کی نہیں جو دیواری ہے گھر جاتے ہی نہیں گھر اچھا برسات کی وجہ سے پھر کیا آپ حکومت سے مطالبہ کریں گی مطالبہ ہماری مدد کریں یہ محلہ وہ سامنے سارے شہر کی یہ حالت ہے سارے شہر میں تقریباً روڈ یہ برساتی اور گھٹروں کے پانی سے بھر گئے کوئی اس لیے بھر گئے ہیں کہ یہاں جو عوامی عوام کو بنیادی سہولتیں دینے والے ادارے ہیں بادو مشکل ہے پبلک ہیلس ہے تو وہ ان کے افتاد صحیح ذمہ وارے ہیں آپ کی نہیں نبھاتے ہیں صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے نالوں کی کوئیوں کی یہ صفائی نہیں کرتے ہیں اگر یہ صحیح طریقے سے کوئیوں کی لالوں لالیوں کی مہن جو لالے ہوتے ہیں ان کی یہ صفائی کریں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا پانی نہیں ہے کہ یہاں پانی کھڑا ہو سکے اس پانی کی وجہ سے یہاں کے بھکی سکت پریشان ہے بڑھ سے بچے بڑھوں نے گھروں سے نکلنا جو دیا ہے اس مدردر برسات اور گندے پانی کی وجہ سے کتنے ہی شہری دادو سلس ہاتھ پیٹس میں داخل ہیں جن کو گیسرو وغیرہ اکھار ملیریا ابتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لاکھ ہو گئی ہیں تو سہری شہری سکت پریشان ہیں جانے کہ ایک طرف سے بارش کی پریشانی پانی کی وجہ سے پریشانی اور دوسری بجلی گم تو شہری سکت پریشان ہیں میں مسئلہ یہ ہے کہ پبلک کھیل کو داگو مسئل کو اپنی دمیاریاں لبانی چاہیے اور طرح پر نالیوں کی صفائی جنرلیت کا نظام بیتر کرنا چاہیے تو یہاں کبھی بھی گھندا پانی روڑوں پر نہیں آئے گا میں ہوں ایون تیوی بودسٹک رپورٹر عددر خان ملا تحصیل قاضی احمد میں حالی عبارشو نے تباہی مچادی متاثرین کا مالی امداد اور سیلابی پانی کو نکال کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ قاضی احمد موٹر پر قومی شہرہ اور نواب علی محمد میں بھی سینکڑو لوائکین نے قومی شہرہ پر دھرنے دے دی اور کراچی سے پنجاب جانے والی ٹریفک کو بند کر دیا اس موقع پر احتجاج کرنے والے متاثرین کا کہنا تھا کہ دو ماہ سے مسلسل بارشوں نے تباہی مچا دی لیکن حکومت کی جانب سے ہماری کوئی مدد نہیں کی گئی ٹاؤن کمیٹری دولت پور ٹاؤن کمیٹری شاہ پور جانیہ کے سات سترہ یونین کی آبادی سیلابی پانی میں ڈوب گئے بارشوں کی وجہ سے پولیس کے مطابق بارہ افراد جان بھاک ہوئے پچاس سے زیادہ زخمی ہوئے ایک لاکھ پچاس ہزار زری فصل دوب کر تباہ ہو گئی شہریوں کی آلہ حکام سے مدد کی اپیل سکھر میں 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بارش بند نہ ہو سکی سکھر شہر کے چار اطراف پانی ہی پانی سکھر کے علاقے نیو پینٹ کے رہائشی برساتی پانی سے ڈوبنے لگے انتظامیہ غائب مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ایون ٹی وی ڈسٹرک ریپورٹر آصف علی عباسی سے جے آصف صورتحال سے آگاہ کی جئے گا بھوسا لائن کے اندر موجود ہوں اور یہ دیکھیں آپ کے سندھ حکومت کو نوٹیفکیشن دیکھیں کتنی آوام یہاں پریشان ہیں اور یہ پریشان کا عالم دیکھیں آپ کہ چوداری پانی گلیوں میں کھڑا اور بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف کے بیمار ہو رہے لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں گورنمنٹ کا کوئی بندہ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ دیکھ مستو نابوت ہو کر بند ہو جاتا ہے اور علاقے وہ ہی پانی گندے پانی غلیزت کے نشانوں میں ہو جاتے ہیں سارا علم سندھ حکومت کو علم بارش کا پبلک ہیلتھ کو علم منصفل کارپوریشن کو علم کمیشنر کو علم یار اس کے باوجود ہمارے علاقوں کو کیا غریب سمجھ کے تباہ اور بربادی کے سبب چھوڑا گیا ہے یا ہم انسان لوگ نہیں ہیں جب وانٹ ہوتے ہیں تو ایم پی اے ایم اے سب ہمارے علاقے میں آتے ہیں سب ہم سے آشیوار کی کوشش وانٹ کی کوشش اور ہمیں بے وقوب بھولا بنایا جاتا ہے نچایا جاتا ہے اور اس کے بعد جب اندر یہ ان کے آفیس کے اندر دیکھیں آپ کتنا پانی موجود ہے اور ان کا گھر بھی آپ کو دکھایا تھا اس گھر کے اندر بھی پانی آفیس سے ڈبل موجود ہے اب ہم خود گئے تھے آئل بھی وہاں سے لے کر آئے مشین مسلسل چل رہی ہے لیکن دن راج چار دن ہو گئے دیکھ دیاتی الیکشن کے اندر جو منتخب ہوئے تھے محمد رمضان اب باتی صاحب جو چیرمن ہے میں ان کے گھر کے پاس موجود ہوں اور یہ ان کے گھر کے پاس جو حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا ایک گھر یہ سامنے دوسرا گھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے گھر ہیں چیرمن کے گھر کے آگے ہی پانی کھڑا ہے جی ایک ہفتہ ہوگیا اس چیز کو پانی بھرا ہوگا اس کے اندر نہ کوئی نمائندہ نہ کوئی بلتیات انتخاب آدھ والے نہ کوئی آیا نہیں ہے پانی اپنی مدد رات دن جا کر نکال رہے رات سائی رات ہوگئے نکال چلی نہیں رہی بھائی بند پڑی اگر وہ چلے تو یہ سارا پانی نکال جائے نا ہمارے پاس یہ آفت اللہ کی طرف سے تو ہے لیکن ہمارے نمائندے بھی تو کچھ سوچیں اس کے بارے میں حکومت سے مطالبہ ہے کم سے کم ہم آئے یہ پانی تو نکال کے دے کراچی تین دن کول 38 سال نوجوان حمید اللہ ولد غلام صاحب زادہ نامی شخص کی گمشدگی کے بعد ہلاکت کا معاملہ کراچی ڈسٹرک ایس اور گو ٹاؤن کا رہائشی حمید اللہ نو بچوں کا باپ جمعی رات کو بارہ بجے کی بعد گھر سے اغوا کر لیا گیا جسے ہلاک کر نادرن بائی پاس پر لاش کو پھینک دیا گیا حمید اللہ کے مرسا کا قاتلوں کی گرفتاری کیلئے آج تیسرے دن بھی احتجاج جاری مرسا کا عالی حکام سے واقع کا نوٹس لے کر انصاف فرام کرنے کا مطالبہ ٹھٹا کے دہاتی علاقوں میں بارش نے ہر طرف تباہی مچا دی لوگ اپنے پیاروں کی میت پانی سے لے جانے پر مجبور گاؤں شامیر بروہی میں گاؤں والے اپنے عزیز کے جنازے کو پانی میں سے گزرتے ہوئے لے جا رہے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پورا گاؤں ڈوبا ہوا ہے کچھ لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے اور کچھ علاقہ مکین کھلے آسمان کے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے علاقہ مکینوں کی زلعی انتظامیہ اور عالی حکام سے مالی مدد کی اپین نواب علی محمد رس کے ملہکہ علاقوں تیز توفانی بارش کا شکار مختلف گاؤں برسات کے پانی کے نیچے آگئے بارش سے متاثر علاقہ مکینوں نے قومی شارعہ پر دھرنا دے دیا گاؤں جارو خان چانڈیو سائن بخش کوسو جمیل آرائیں اور دیگر گاؤں کے برسات متاثر دلف کار کوسو غلام نبی کوسو بڑی تعداد میں دھرنا دے کر روڈ بلوک کر دی متاثرین نے اعتجاج کرتے ہوئے کہا کہ برسات کی وجہ سے کچھے اور پکے مگانات گر گئے کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ظلعہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی مدد نہیں کی گئی متاثرین نے آلہ حکام سے اپیل کی کہ ہماری مالی مدد کی جائے سندھ کی تاریخی شہر تھٹا میں گندگی کے دھیر گلی محلے روڈ رستوں پر گندگی کے دھیر ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ریپورٹ کر رہے ہیں تھٹا سے عبدال قادر نویہرو تاریخی شہر تھٹا کی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں شہر میں سام سترائی کا کوئی نظام نہیں ہے شہری سکت پریشان ہے جس میں نمازی سکول کے بچے سکت پریشان ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ منصف انتظام کی طرف سے کوئی سام سترائی کا نظام نہیں ہے ہماری شہریوں سے بات تو انہوں ایک سو پانچ ڈبلیو بی کے رہائشی راؤ اشرف کی بیٹی کو ڈیلیوری کے لیے نیجی ہسپتال لائیا گیا جہاں لیڈی ڈاکٹر نے خاتون کو انجیکشن لگایا جس پر خاتون کی حالت بگڑ گئی اور ان کے دماغ کی شریعان بلڈ پریشر ہائی ہونے کے باعث پھٹ گئی جو کہ خاتون کی موت کا سبب بنی خاتون کی موت پر ڈاکٹر موکہ سے فرار ہو گئی اور دونوں جڑوا بچے ماں کے پیٹ میں ہی دم توڑ گئے ڈاکٹر کی مبجینہ غفلت پر لوائکین کا احتجاج ایسے چوتھانہ سٹی موکہ پر پہنچے اور متعلق ڈاکٹر اور اس کے عملہ کو گرفتار کر لیا لوائکین کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتال بھاری فیسز وصول کرتے ہیں مگر ان فیسزوں کے بدلے صرف موت بانتے ہیں ایسے انجی ہسپتالوں کو فوری بند کیا جائے لوائکین نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر کی سینکڑوں مرد خواتین مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف سخت نارے بازی کرتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسلسل بارشوں کے باعث سیون بان سید آباد اور گردو نواہ کی مختلف یونین کونسل میں آٹھ سو سے زائد کچھے مکانات گر گئے لیکن انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے احتجاجی دھرنے کے باعث انڈس ہائی وی روڈ کے دون اطراف ٹریفک جام ہو گئے لارکانہ کراچی آنے جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا مظاہرین نے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ اسسٹنٹ کمیشنر سیون اور مختیار سیون سیاسی سفارش پر اپنے من پسند لوگوں کو خیمے راشن فرام کر رہے ہیں ہم معصوم بچوں سمیت کھلے آسمان تل زندگی گزارنے پر مجبور ہیں انہوں نے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت سے ہنگامی بنیادوں پر امداد فرام کرنے کا مطالبہ کیا ایلیٹ فورز انچار منظور دل کے یقین دہانی پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا ڈیپٹی کمیشنر سائیوال کامران خان کی زیر سدارت اجلاس ہنگامی اجلاس میں تمام محکموں کے ظلہ افسران کی شرکت اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے کہ وہ اپنے گھروں میں کسی جگہ پانی کھڑا نہ ہونے دے اور ماکرام پر بھی زور دیا کہ اپنے خطبات میں عوام کو انٹی ڈینگی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کرے انہوں نے مزید کہا کہ انٹی ڈینگی ویک منانے کا مقصد صفائی یقینی بنا کر مچھروں کی بوانہ پینسرا روڈ چک نمبر دو سو تین میں پانچ افراد کو کرنٹ لگیا کرنٹ نلکہ اکھارنے کے دوران آنی پائپ کے وی تاروں سے ٹکرانے سے لگا اطلاع ملتی ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیم کے مطابق کرنٹ لگنے سے بائیس سالہ نوجوان تاریخ موقع پر چان بہاق ہو گیا جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ابتدائی طبیعی امداد دی گئے چان بہاق نوجوان کی ڈیت باڈی اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا آلہ باد میں ڈی سی او قصور مہمے بھرپور حصہ لینا چاہیے تاکہ ہماری آئندہ نسلوں کو فضائی آلودگی سے پاک خوبصورت وطن میسر ہو سکے درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے شجرکاری نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی ضرورت ہے دعوت اسلامی کے زیر تمام ہر ڈسٹرک میں شجرکاری کی جاری اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیں اور اس کی نگداشت کریں ایون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی